ڈازستان رویل کے موں کے اندر سے میچ کو نکال لیا جسی سے آپ نے اس کا لاس آور سیکنڈ لاسٹ آور دیکھا جس سے سا سکور پڑھ کے اس نے جسی سے پرفومنس اپنے دکھائی ہے اس نے دو دن پہلے کہا تھا کہ بھائی جان ہم گمبیک کریں گے ہم اپنی پرفومنسی سے اچھی دکھائیں گے اس نے کر کے دکھائیا بھائی اس نے بتایا کہ بھائی جان میں کر کے دکھاؤں گا آج سنڈیو سیمزن بچاری کی جو سٹیک چیاری تھی ہے کہ دس میں نو میں سے وہ ایک میچ ہارے تھا دسوں میچ بھی ہار گیا اوے خوئے 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 او ایم جی وات آ میچ جناب کیا کمال کا جو ہے میچ جیتا ہے آج سن رائزر ہیدر آباد نے اور بھونیشر کمار نے یہ بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہونا تو آپ کسی کو بھی کسی بھی ٹائم شکست دے سکتے ہیں اور آج ایک خارا ہوا میچ جو آپ سن رائزر ہیدر آباد کو بھونیشر کمار نے جو جتوا دیا ہے آخری آور میں تیرہ رنز چیئے تھے اور بھونیشر کمار نے وہ تیرہ رنز بننے ہی نہیں دیئے آخری بال پہ دو رنز اور کیا کمال کا یورکر لگایا اور بلکل رومن پال کو بے بس کر کے چھوڑ دیا ایساریش ورسیس آرار کے ماچ میں جیت بھلے ہی ایساریش کی ہوئی ہو لیکن جو دل تھا وہ آر سی بھی اور ایم آئی والوں کا ٹوٹ رہا تھا کیونکہ وہ جو خواب سے جو بیٹھے تھے کہ بھائی یہ ہاریں گے ہماری سمبھاونائے بنی رہیں گی وہ اس ماچ کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ ماچ ماچ نہیں it was absolute cinema ایک ایسا سینما جو سے آپ بار بار دیکھنا چاہیں گے جس کا آغاز بھی بھوونیشور کمار سے ہوتا ہے اور جس کا انت بھی بھوونیشور کمار سے ہوتا ہے بھوونیشور کمار جنہیں بسی سی آئی نے ہاشیہ پر ڈال دیا جنہیں بسی سی آئی نے اپنے کانٹریکٹ سے باہر کر دیا جنہیں سیلیکشن کے لیے کنسیڈر بھی نہیں کیا گیا وہ اس ماچ میں مانو بسی سی آئی کو ایک statement دے رہے تھے کہ ابھی بھی swing کا king اگر کوئی ہے تو وہ بھوونیشور ہے پہلے over میں جس طرح سے گینبازی شروع کری جس طرح سے سنجو سیامسن کو بولڈ مارا وہ کمال تھا اور پھر آخری over میں جس طرح سے پاول کو آؤٹ کیا وہ بھی اپنے آپ میں بے مصاد تھا بھوونیشور اس ماچ میں کمنس کے ساتھ زور لگا رہے تھے لیکن باقی جو ٹیم تھی وہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہارنے کی رادے سے آئی کیونکہ راجستان رویلز کے سامنے جو ایسارش کی فیلڈنگ تھی وہ آج تھرڈ کلاس تھی یششوی جیسوال کا ایک آسان سا کیش کمنس نے ڈراؤپ کیا ایک آسان سا کیش ڈراؤپ ہوتا ہے ریان پراک کا ابھیشیک شرما کے تھو اور اس کے بعد آخری کے over میں ہر وہ بال جو سنگل تھی اسے ڈبل میں کنورٹ کروائے جانا تھا کلاسن کلولس تھے کہ ان کے فیلڈرز کیا کر رہے ہیں لیکن بھونیشوال کو شاید اپنے آپ پر بھروسہ تھا اور اسی وجہ سے جب آخری بال پر پاویل کو دنیا ہی ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ شاید آفسٹرم کے اس پر وائٹ جائے گی تو انہوں نے فل ٹاوس دی جو پیک پر لگی اور پاویل کے ساتھ راجستان کا بھی اس ماچ میں گیم اوور ہو گیا کمال کا ماچ اور اس کمال کے ماچ میں دو بڑے ہیرو تھے ایک کپتان پیٹ کمنس دوسرے بھونے شد انیسوہ بیسوہ اوور اٹ وز این اپسلیوٹ سینیما کیونکہ جس جگہ سے ہار کر یہ جیتے ہیں وہاں سے جیت کم ہوتی ہے انیسوہ اوور کی پہلی بال پر وکٹ گرتا ہے دوسری بال پر سنگل پھر ڈاٹ 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 حالانکہ آخری بال پر ایک چھککا لگ کر ماچ پھر بن جاتا ہے بیسوہ اوور میں پہلی بال پر سنگل جاتا ہے اشون بڑی ہشیاری سے سنگل لیتے ہیں کہ پاویل آئیں گے کھیلیں گے جیتے ہارے گالی بھی ان کی کریڈٹ بھی ان کا نام بھی ان کا بدنامی ہوئی تو بھی ان کی پاویل ڈبل لیتے ہیں اس کے بعد ایک گھوم کر چوکا مارتے ہیں پھر جو سنگل ہوتا پھر وہ ڈبل جاتا ہے پھر سنگل کو ڈبل میں کنورٹ کرتے ہیں لیکن آخری بال پر بھونیشور اپنا جلوہ جلال کرتے ہیں اور ماتش کو اپنے نام کر لیتے ہیں اٹھاروی اوور میں سات رن انیسی اوور میں سات رن اور بیسی اوور میں گیارہ رن جانے کے باوجود ایساریچ یہ ماتش جیت جاتی ہے اور اس جیت کے ساتھ ایک طرف وہ رسی بی کو ایک طرف ایمائی کو باہر کرتی ہے تو سی ایسکے کے لیے بھی ایک الام کلوک ہوتا ہے کہ یہاں سے آپ کو اپنے دم پر جیتنا ہوگا کیونکہ اب چار ٹیمیں جو ہیں کافی حد تک کلیئر ہو رہی ہے ایساریچ اس ماتش پہ جیت کے ساتھ لخنو کے ساتھ ساتھ دس پوائنٹ لے کر تین اور چار پر بیٹھی ہوئی ہے سی ایسکے پانچ پر ہے سی ایسکے کے اگلے مقابلے جو ہیں اس پنجاب سے جس نے اسے ہرائے تھا سی ایسکے کا اگلا مقابلہ آر سی بھی سے ہے جس نے بیتے میچس میں پٹکن ہی دی تھی ایساریچ کو سی ایسکے کا مقابلہ جو ہے وہ آر آر سے ہے جو ابھی بھی نمبر ون ٹیم ہے ایسے میں سی ایسکے گراہے بھی آسان نہیں رہنے والی ہیں اور یہ ماچ بھی نہیں رہنے والا لیکن بھونیشور کمار کے تین وکٹ کے بعد چرچہ تیز ہو گئی کہ کیا ورڈ کپ کے لیے انہیں کنسیڈر کیا سکتا تھا نٹراجن کی پرپل کیاپ کے ساتھ یہ چرچہ تیز ہو گئی کہ کیا ساؤت انڈین پلیئرز کو وہ کریڈٹ نہیں ملتا جو نورٹ انڈین پلیئرز کو ملتا ہے ایک عرصے بعد سنجو سیمسنگ کا سیلیکشن ہوتا ہے ایک عرصے بعد نٹراجن جب پرپل کیاپ ہولڈر ہے ان کو کنسیڈر نہیں کیا آتا ہے جبکہ آپ کے پاس بھومڑا کے علاوہ کوئی ایسا بولر نہیں ہے جس پر آپ آنکھ مون پر بھروسہ کر سکتے اور نٹراجن وہ بولر ہیں جو ہر ماچ میں بہتر پرفارمنس دے رہے ہیں نٹراجن وہ بولر ہیں جنہوں نے آسٹریلیا جا کر بھی آسٹریلیا کو پانی پلائے تھا ٹیس سیریز پر ایسے میں کنسیڈر نہ ہونا بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال لیکن یہ میش بڑیا تھا کمنس خاص طور پر شاندار تھے کمنس جنہوں نے کیش ڈروپ کیا تھا سول ویور میں صرف تین رن دیئے اور نائنٹین تھو ویور میں سات رن دیئے اور اس دو اوور کی وجہ سے کمنس نے ایک بار پھر بتایا کہ وہ کیوں لیڈر شاندار ہے کیوں پریشر کو وہ سوک کرنا جانتے ہیں اور کیوں جو وہ کہتے ہیں اسے کر کے دکھاتے ہیں کمنس کا ایک statement حال فلال نے پھر وائر ہو رہا ہے جس میں کمنس نے کہا ہے کہ اس سال ایسارش ٹروفی اٹھائے گی ایسارش اٹھائے گی نہیں اٹھائے گی وہ بات کی بات ہے لیکن کمنس نے ایسارش کی کھوئی ہوئی ساکھ کو اس سال واپس دلا دیا ہے یہ اپنے آپ میں کمال رہا ہے بھونیشور نے بھی اس match کے بعد بسی سی آئی کے لئے الام کلوک بجائی اور ایک میسیج دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو پچیس تاریک تک جو آپ کنسٹریشن ہے اس میں آپ میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں کیونکہ بٹلر سنجیو سامسن اور پاویل کا وکٹ شاندار تھا اور یہاں سے یہ match جو تھا یہ بھووی اور ان کے نام تھا ایسارش وہ پہلی ٹیم بن گئی ہے جس نے آرار کے سامنے IPL 2024 میں ٹوٹل ڈیفرنٹ کیا ہے راجستان ابھی بھی نمبر ون ٹیم ہے KKR نمبر دو پر ہے راجستان لگاتار بہتر کر رہی ہے لیکن چیس کرتے ہوئے ان کی یہ پہلی ہار ہے کیونکہ اس سے پہلے IPL 2024 میں جب جب وہ آئے ہیں تب تب وہ جیتے گئے ہیں اور چھے مقابلے جیتنے کے بعد ساتھوہ match ہے جو وہ چیس کرتے ہوئے ہارے ہیں ایسے میں سنجیو سامسن کا یہ کہنا ککرکٹ جو ہے انہیں شتاؤں کھیلے وہ بلکل صحیح بات ہے کیونکہ اس match کی آخری بال تک almost almost راجستان رویلز ساتھ تھے نٹراجن اس match کے ایک بڑے ہیرو میں تھے ٹریویسٹ کا بھی کہنا تھا کہ ہم نے امید نہیں کی تھی کہ یہاں تک ہم جائیں گے ہمیں لگ رہا تھا شاید یہ match ہمارے ہاتھ سے نکل گیا لیکن کمنس اور مووی نے بتایا کہ بڑے کھلاڑی کیوں بڑے ہوتے یہ اپنے آپ نے حالانکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ 201 کا سکور جو تھا وہ کمان تھا اس match میں نتیش ریڈی کی بھی چرچہ ہونی چاہیے کیونکہ نتیش ریڈی نے بتایا کہ آپ صرف ہاردک پانڈیا پر نظر مت رکھئے روہت اور ویرات کے اراغ کے بعد اگر آپ کو proper allrounder چاہیے جو fastballing allrounder ہے تو آپ نتیش ریڈی کی طرف بھی نگاہیں ڈال سکتے ہیں جو 135-44 گین بازی کرتے ہیں اور بلے سے بھی تاورتو ڈرن بناتے ہیں جیسا کہ انہوں نے smash میں کر کے دکھایا پوسٹ ماچ سنجو نے کہا کہ کافی اچھا ماچ تھا کلوز ماچ یہ بھوڑا ہو جائے لیکن شکال کرنا نہیں بھولتا یہ مثال بلکل perfect bet بیٹھتی ہے بھوانیشور کمار کے اوپر بکوز انہوں نے all alone اپنے بلبوتے کے اوپر ورنہ سنڈریز حیدر آباد کا بیڑا غرق تھا بھائی آج سنڈریز حیدر آباد والے سوچ رہوں گے سالہ بھوانیشور کے پاؤن دھوکر پی لے یا ان کے پاؤن پڑ جائے ان کے چرن چھولے ان کا اشروعات لیں کریں تو کریں گیا کیونکہ سنگل ہینڈلی یہی میچ بھوانیشور کمار نے جتوایا ہے اور جو شاندار بالنگ کی ہے جیسے لگ رہا تھا کہ بھائی ورلڈ کپ میں اس بندے کو ابھی ڈال دو بھلے ہی انڈیا کا سکورڈ اراؤنس ہو گیا لیکن بھوانیشور کمار ورلڈ کپ میں ابھی بھی تباہی کر سکتے ہیں یہ بات آپ میری لکھ کے رکھ لیجئے کیونکہ جس قسم کی بھوانیشور کمار نے آج بولنگ کی ہے بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور جو میچ ہوئے راجستان روائلز کا اور سنڈریز حیدر آباد کا one of the best match in IPL history اور سپیشلی 2024 کا سب سے بڑا اور سب سے خلق کر جو حالت فٹ ہو گئی ہے یقین کرو ایک رن سے آج ہمیں ایک رن کی قیمت پتہ چلیا یار اس IPL میں ایک رن نے ہمیں بتا دیا کہ ایک رن کیا قیمتی ہوتا ہے ایک رن سے یہاں پر جیتا ہے سنڈریز حیدر آباد میں حیران ہوں اس بات کے اوپر اور دیکھو سب سے پہلے تو یہاں پر سنڈریز حیدر آباد کی بیٹنگ کی بات کریں گے آج ٹریویس ہیڈر نے بھی بڑی سلو بیٹنگ کی بلکل میں بولوں گا ٹریویس ہیڈر اور ابھی شیخ شرما کو پتہ نہیں ہو کیا گیا تھا آٹھ ہور میں ایکزیکلی 48 رن تھے چھے کی اکانومی سے یعنی کہ چھے کے نیٹ رن ڈیٹ سے جا رہے تھے اور آخر میں اگر ٹریویس ہیڈر کی بات کریں گے فیفٹی ایٹ رن کیے فورٹی فور بولوں میں اور صرف ہنڈرڈ این تھرٹی ون کا سٹائی گٹ مطلب اگر ٹریویس ہیڈر کو نارملی دیکھتے ہو تو وہ فورٹی فور بولوں میں ایک سو بیس رن کرنے کے صلاحیت رکھتا ہے لیکن آج اس کو پنچر کر دیا تھا لیٹرلی سلویس ہیڈر جیسا نوالز کے بولر نے جس کے سمجھے ان لوگوں نے اس کو سنبھالا ابھی شیخ شرما نے بھی صرف بارن کے دس بولوں میں اس کے بعد یہاں پر جو ہمارے انمول ریڈی نہیں ہمارے انمول ریڈی نی بھائی نیتیش ریڈی جب انہیں چھتہ رن سیونٹی سکس رن یہاں پر کیے ہماری نیتیش ریڈی نے اس کے بعد یہاں پر ہنڈریج کلاس رن فورٹی ٹو رن سے نائنٹی بول دو سو ایک کیوں پر پہنچ گیا اور بڑا انٹرسنگ میچ ہو گیا کیونکہ بھائی اگر لوگ سکورنگ ہو تھا تو دیکھنے مزا نہیں آتا پچھلے دو تین دن سے ویسے ہی آئی پیل میں ہم بڑے لو سکورنگ میچ دیکھ رہے ہیں لیکن یہ میچ ہائی سکورنگ ہونا تھا اور دو سو اے جب پہنچ گیا تب ہمیں پر دیکھنے والے لیکن بھائی پھر آتی ہے بھووی کی خطرناک بالنگ راجستان کی یہاں پر بیٹنگ آتی ہے اور بھووی کی بالنگ آتی ہے پہلے اوور کے اندر یہاں پر یہ شہشوی جائسوال جو ہیں وہ بیٹنگ کرنے آتے ہیں جوس بٹلر کے ساتھ اور میں بولوں گا حیران کر جہاں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا یہاں پر بومریشور کمار نے کہ ان کے اندر اب بھی کتنا ٹائلٹ موجود ہے ان کے اندر اب بھی کتنی بالنگ موجود ہے بکوز اس بندے نے اکیلے یہاں پر دنیا ہلا دی میں بولوں گا راجستان کی دنیا ہلا دی کیونکہ بھائی خود سوچو پہلی بول کے اوپر یہاں پر جوس بٹلر کو آؤٹ کیا مزاک نہیں ہے بھائی جوس بٹلر کو پہلی بول کے اوپر آؤٹ کر دیا وہ جو کیچ ہوا تھا سائیڈ میں ماں کو ینسن نے کیچ پکڑا تھا اور بول جو سوئنگ ہو کے آئی کیلے کی طرح سوئنگ ہو رہی تھی مطلب بہت دنوں بعد ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بولر کی ایسی سوئنگ ہو رہی ہے اس کے بعد سنجو سیمسن بھائی وہ بھی 0-1 منا کر آؤٹ ہو کے 3 گلدوں کے اوپر اور انہوں نے بھی یہاں پر جو وہ بولڈ ہوئے اور وہ بولڈ بھی کیلے کی طرح پڑھ کے اندر کی طرف آئی اور بولڈ ہوئے بیچ پر اسٹم کے اوپر لگی تو بھائی بھوووی نے اپنا وہ جو کہہ لوگے موسٹ وکیسینا فرسٹ اوپر میرے خالتے 45 وکٹس ہو گئی ہیں بابنیشوار گمار کی یہ انڈیا کی طرف سے سب سے زیادہ وکٹے لینے والے بولڈر ہیں پہلے اوپر میں پہلے اوپر میں کسی بھی انڈیا کی طرف سے ٹی ٹو اینٹی میں سب سے زیادہ وکٹے لینے والے یہ بولڈر ہیں بابنیشوار گمار بن کر نہیں گئے پہلے بھی یہی تھے اب بھی ہے ریکارڈنی کے پاس ہے تو یہ بات تو آپ کو یہاں سے سنگنل دیکھنے کو مل جائے گا کہ اس بندے میں ابھی تک کتنی جو یہ کرکٹ باقی ہے دونوں نے بڑی اچھی پارنرشپ لگائی دونوں ساتھ لے کے چل رہے تھے بہت ہی زبردست میچ جا رہا تھا اور جیتنے والا تھا راجستان بعد ان کے پاس ریکاوری نہیں یہ اپنے اپنے بڑی بات ہے اس ماچ کے ایک اور ہیرو تھے ریان پراغ ریان پراغ بھی آپ یہ مانن کر چلئے کہ دھیرے دھیرے اپنے ہیٹرز کو اپنا فین منا رہے ہیں اور ار آر کے میڈل آرڈر کی بیک بون بن گئے ہیں بیتے چار پانچ سالوں میں جس طرح سے ان کی ٹرولنگ ہوئی تھی اس کے بعد آپ دھیرے دھیرے ایک لگیسی کھڑی ہو رہی ہے اور اگر ورڈ کپ کے بعد آپ کو جم بومبے سیریز میں وہ نظر آتے ہیں تو آپ حیران مت ہوئے گا ریان پراغ اس IPL کے پہلے ایسے ان کیاپڈ پلیئر ہیں جنہوں نے 400 پلس رن اس سیزن میں بنایا اس ماچ میں جیس وال بھی کمال تھے 40 بال پر 166 رن جیس وال نے اس ماچ کے بعد ایک پریشر سیلیکٹس کو دیا ہے کہ اگر آپ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ ویرات اور روہت کوپن کروائیں گے تو پلیز وہی طرح سے دیکھئے میں وہی کھلاڑی ہوں جس نے ٹیسٹ سمیچ میں 700 بنائے تھے اوورال ایسی ریش کی شروعات اس ماچ میں خراب تھی آٹھوور میں 48 رن پر دو وکیٹ لیکن 12 آور کے بعد 153 تھے جس میں کلاسن کے 19 بولے 42 اور نتیش کمار ایڈی کے 42 پر اس ماچ کی بڑی ہائی لائٹ تھے بٹ اوورال شاندار ماچ اور اس شاندار ماچ کے ساتھ دو شاندار سوال کہ کیا بھوونیشور اور نٹراجن میں سے کسی ایک کی جگہ ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ کے لیے بن سکتی تھی کیا ریان پر آگ کے بارے میں کنسیڈر کیا جا سکتا یا کیا بیسی سی آئی ابھی بھی 25 تاریخ تل پرفارم کرنے والوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا اور سوچے گا سوال بڑھے بھوونیشور کمار نے بٹلر کو آؤٹ کر دیا ساتھ میں سیمسن کو جا بولڈ کر دیا وہاں سے ہی ایسا لگا تک شاید یہ میچ راجستان رائلز کے آتوں سے نکل گیا لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جیس وال اور ساتھ میں ریان پراغ نے بڑی کمال کی بیٹنگ کی وہاں سے دوبارہ سے یہ میچ بنا لیکن پھر اس کے بعد جب ریان پراغ آؤٹ ہوئے پراغ کو آپ کو معلوم ہے کہ جوہاں وہ کمینس نے آؤٹ کیا تھا وہ جب آؤٹ ہوئے اور اس کے بعد پھر کچھ بچا ہی نہیں پھر ایسا لگا کہ بھائی صاحب یہاں سے کہانی چینج ہو گئی ہے ہم نے دیکھا جیس وال کو جوہاں وہ نٹراجن نے بولڈ کیا اور اس کے بعد جوہاں وہ ریان پراغ کو پیٹ کمینس نے آؤٹ کیا پھر رومن پال جو کھڑے تھے کریس کے اوپر لیکن وہ کچھ خاص کر نہیں پائے حالانکہ اتنا مکہ ملا رومن پال کو آخری آور میں دو بار جوہاں فیلڈرز نے غلط جوہاں تھوہ لگا دیا لیکن اس کے باوجود آخری بال پہ دو رنز چاہیے تھے اور رومن پال جوہاں آخری بال پہ دو رنز بنانے میں ناکام ہوئے اور وہ شاید سوچ رہے تھے کہ بومنشر کمار کی طاقت جوہاں سلور ون سلور ون ماریں گے لیکن نئی بھائی سا بناک جوہاں یارکر جوہاں وہ بومنشر کمار نے ٹھوک ڈالا اور پھر جوہاں وہ رومن پال کے ہاتھ میں کچھ جوہاں بچے ہی نہیں سامنے اور بالکل مایوسی کے علاوہ کچھ ہی نہیں تھا ان کے پاس اور اگر دیکھیں آپ دیکھیں کہ سات بالوں کے اوپر انیس رنس چاہیے تھے پیٹ کمینز نے آخری بال پہ چھکا کھایا پھر جوہاں وہ تیرہ رنس اور تیرہ رنس میں آپ دیکھیں پہلے بال پہ سنگل دوسرے بال پہ ڈبل تھرو غلط لگایا پھر چوکا پڑ گیا پھر اگر دیکھا جائے تو دو رنس غلط تھرو تھا اپیل ہوئی رن آؤٹ کی لیکن بچ کے ڈائیب بڑی کمال کے لگائی اس کے بعد جوہاں وہ آخری جو سیکنڈ لاسٹ بال تھا اس پہ بھی دو رنس نکال لیئے لیکن آخری بال پہ دو رنس چاہیے تھے بھائی اور وہاں پر جوہاں معاملہ گڑ بڑ ہوا اور اتنا گڑ بڑ ہوا کہ یہ میچ جوہاں وہ سن رائزر ہیدر آباد نے جیت لیا ہے اور راجستان رائلز اس آئی پیل میں پہلی بار جوہاں چیز کرتے ہوئے میچ ہارے ہیں حالانکہ راجستان کی جانب سے بڑی کمال کی جوہاں بیٹنگ کے جیس وال نے چالیس بالیں ستہ سٹ رنز سات چوکے دو چھکے پھر آپ دیکھیں ریان پراغ ستہ تر رنز انچاس بالیں آٹھ چوکے چار چھکے لیکن پھر بھی جوہاں وہ کچھ خاص جوہاں اس کا فائدہ نہیں ہو سکا جاہاں راجستان رائلز کو دوسری سائٹ سے بومنشر کمار چار رنز اکتالیس رنز اور تین جوہاں بڑی وکٹیں لی ہیں پاور پلے میں سٹارڈ میں پہلے آور میں بھی آکے دو وکٹیں لی اور آخر میں بھی جوہاں ایک وکٹ لے کے یہ میچ جوہاں جتوا دیا پھر آپ دیکھیں کہ مارکو جنسن کی تو پھٹائی ہوئی ہے پیٹ کامنس چار رنز میں چونتیس رنز دو بڑی وکٹیں انہوں نے لی ہیں تین نٹراجن کی بات کریں کمال کی یار جیسے خاص کر کے جیس وال کو بولڈ کیا نا وہ بہت کمال کا جوہاں بال تھا دماغ کے ساتھ بال کیا اور بلکل جوہاں جو جیس وال جو شاٹ کھلنا چاہ رہے تھے ان کو وہاں پر ناکام بنایا اور وہ شاید کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک میچ وننگ جوہاں وہ بال تھا کیونکہ وہاں سے میچ ہی پلڑ گیا اور بعد میں جب ریان پراغ کو کمنس نے آؤٹ کی علاقے ریان پراغ کا بھی ایک کیچ جوہاں وہ اب شیخ شرما نے چھوڑا ہوا تھا اور جیس وال کا ایک کیچ جوہاں وہ پیٹ کمنس نے چھوڑا ہوا تھا لیکن بہت کمال کا جوہاں میچ ہوا ہے یار ایسے میچز دیکھنے کو مزہ آتا ہے ایسا لگ رہا تھا شہدیس آئی پی آل کے سیزن کا پہلا سوپر آور ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن ایسا ہوا نہیں لیکن یہ میچ جوہاں وہ سن رائزر ایدر آباد نے جیت کے اپنی جو امیدیں پلی آفز کے لیے وہ ابھی تک زندہ رکھی ہیں دوسری سیٹ سے راجستان رائلز کو بھائی ماننا پڑے گا آج جو لاسٹ سیکنڈ لاسٹ آور انہیں کر رہا ہے وہاں پہ میچ بنا کے کیا کہیں گے آج راجستان جیتا وہ میچ ہار گیا یار پیٹ کیمنز کے علاوہ بوف نیشور کمار کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے جس نے آخری آور کے اندر آئی گیس بارہ تیرہ سکور رہتا تھا وہ سیف کروا گیا مجھے لگتا تھا یار ایک بول کے اوپر ڈبل یا سنگل بھی ہو جائے گا میچ رو جائے گا سپر آور میں میچ چلے جائے گا لیکن یار بوف نیشور کمار نے اس نے نہیں دیاز کیا کہ سامنے پاول کڑا ہے کون کڑا ہے بھائی ایک زمانہ تھا جب کمار کا سپل پکڑا نہیں جاتا تھا اور ابھی بھی نہیں پکڑا گیا ماننا پڑے گا سر ایس کے کیپٹن پیٹ کیمنز کی کیپٹنسی کو بلکل اسی سر دو دن پہل انہوں نے کہا کہ ہم کم بیک کریں گے پیشلے دو بیچ بڑے ہارے تھے انہوں نے سانی نیشور کیپٹن نے کہا بھی ہم کم بیک کریں گے اور آج کم بیک کر کے دکھائے اور آج کپٹنسی انگ بھی کر کے گئے چار آوروں کے اندر آئی گیس ٹونٹی فور یا تھٹی کچھ کھایا ہے بلکل اس سکور کھایا ہے یہ بہت کم کھایا ہے ایوریج اگر آئی پیل کا پر آور اور پر بولر کا سکور دیکھو یہ سب سے کم سکور کھایا ہے پیڈ کیمنز نے یہاں سے پتا چلتا ہے پیڈ کیمنز کی کیپٹنسی کتری اچھی ہے وہ لالچی نہیں ہے کہ میں نے آخری آور کروانا ہے میں فیم لے لوں گا بھائی اس نے مائنڈ کے ساتھ راجستان رویل کو ہرہا ہے بلکل اس نے سکر لگانے والی ٹیم کو ہرہا ہے بھائی راجستان رویل کمپٹیٹر میش تھا یہ آج سر ایچ بھی ٹوپ ٹوپ ٹو آئی گیس دوسرے نمبر پہ ہے تیسرے نمبر پہ ہے راجستان رویل پہلے نمبر پہلے نمبر والی ٹیم کو ہرانا بہت مشکل کام ہوتا ہے میں نے کہا یہاں پر شرط لگائی تھی کہ بھائی سنرائز ہار جائے گی سنرائز جی جائے گی اور میں شرط جیئے دیا اور آپ نے مجھے گالیاں نکالی سر مجھے یہ بتائیں لانسٹ آفر میں جب میچ گیا آپ کو امید تھی یار میشونکوار یہ جو ہے تیرانان سیف کر جائے گا آپ کو امید تھی یار امید نہیں تھی بلکل بھی نہیں تھی میں کہہ رہا تھا راجستان رویل جی جائے گی کیسے پوبل کھڑا ہے آپ کی سورٹ کیس کی طرف تھی بیسے راجستان رویل کی طرف کیوں یار جس بکوز اس کے ادر میرا فیوریٹ ہے ٹرینٹ بولٹ ہے سنجو سیمسن ہے اور اس کے بعد ایشوین ہے ان تیورہ کی وجہ سے مجھے اچھی لگتی ہے سب سے زیادہ مجھے اچھی لگتی ہے تو سنجو سیمسن کی وجہ سے لگتی ہے ٹھیک ہوگیا آج آپ کو ایسے خوشی ہے کعویا کے چہرے پر جو آج خوشی ہے یار کعویا چھوڑو یار ریان پر آج دکھ ہوا یار سیمٹی سیون فورٹی سکس یا فورٹی نائن اننگ کھیل کر گیا لیکن ایش آ رہی ہے بہت اچھی اننگ کھیل کر گیا آئی گیس میں نے ایش جب دیکھا تھا اس کا کوئی پندرہ بیسکور تھا پھر میں نے چائے پینے لگ گیا تھا اور میں نے ایک دم سے ایب اوپر کی سیمٹی سینٹ پر آؤٹ میں ایش کو کیا ہوا ہے لیکن یار اگر آج کا ایش دینا ہے نا یار پیٹ کیومنز کو دو یار ریان پر آج کو دو ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی ڈیزرم نہیں کرتا یار ریان پر آج ڈیزرونگ تھا آج کا میچ واقعی راجستان رویل ڈیزرم کرتے ہیں لیکن یار جب سامنے بوف نیشور کمار آج ہے تو آپ کیسا جیچ سکتے ہو بلکل نہیں جیچ سکتے سب نتیش ریڈی کے لیے کیا کہیں گے آج بڑا زوردست پرفارم گیا سیمٹی پلس سکور کر گیا کلیت سے نا آج بڑا زوردست پرفارم کر گیا بڑا زوردست پرفارم کر گیا بولنگ میں بیٹی میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ تھوڑے آج سلو رہے ہیں سن رائزز والے جو سکتے ہیں کچھ آج کر کے گیا لیکن پچھلے میں سی ایس کے اور آر سی بھی کچھ کیا ہی نہیں تھا ہم 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 اور تو شکر ہے کہ بھائی اس کو ہوش آگیا کہ بھائی تیٹ ننٹی ورلگل کا سکوارڈ آنس ہوگی میرا نام ہے بیسی نہیں کروانی سکوارڈ کے در بندے بدلنے لیکن یار جب سامنے پیٹ کیومنز کی کیپٹنسی آجائے اور اس کے بعد نشور کمار آجائے تو ریان پر آج جو سنجو سیمسن کیا کر لیں گے ایسی ہے یہ آئی پیل کے اندر ہی ایسے میچ دیکھ لوگو ملتے ہیں جو لاسٹ بول تک جو میچ جاتے ہیں یار آج منجھے میریتی کے سپر آور تک میچ آئے گا لیکن یار سپر آور کا میچ چلا جاتا تھا تو راجستان رویل نے پکا جیت جانا تھا کیونکہ سنجو سیمسن نے آتے ساتھ ہی چھے بولوں پر چھے چھے کے مار دے لیں گے لگتا تھا مار دیں گے بھائی لگتا ہے کہ مار دیں گے پیٹ کیومن آجاتے بھائر پہلی بول بے آؤٹ یار میٹ ٹیکنیکل مائنڈ ہے بھائی بہت چٹا دماغ ہے پیٹ کیومنز کا جسے بندے نے انڈیا کے اندر بیٹ کے سپیز دے دیدی کہ ہم لوگوں کو ڈیڑھ دول آکے وہاں کو چپ کروانا آتا ہے وہ سوچو کیا کیا نہیں کر سکتا ساتھ مجھے بتائیں انڈیا ورسید اوستیلیا ٹی ٹوینڈی ورلکپ دونوں نے سکارڈ آنونس کر دیا کیا لگتا ہے انڈیا روینچ لے پائے گا مشکل ہے مشکل ہے بہت مشکل ہے دونوں کا سکارڈ کی ریجن کیا ادھر سے اتنا بڑا سکارڈ تو ادھر سے بھی بڑا سکارڈ میکسوال نہیں چل رہا اس کے بعد بیٹنگ کے اندر چل گیا ٹریویس ہیڈ چلے گا اس کے علاوہ سب لوگ ہیں انڈیا کی طرف سے چلے گا روئی شرما چلے گا برات کولی چلے گا سنجی سیمسن چلے گا سورہ کمار یادف چلے گا بھائی کون کون سے نام لوں سب تو چلنے والے ہیں تو سب چلنے والے ہیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کیسے ریوینچ نہیں لے پائے گا میں یہی کہہ رہا ہوں بولنگ بھائی بیٹنگ چھوڑا بولنگ بولنگ میں مار کھائیں گا 50-50% ہے لیکن یہ ہے کہ انڈیا کو چلیے اسٹریلیا سے بدلے لو ہمارا بھی پاکسین کا بھی بدلہ لو ایسا پیلو کے سارے زندگی وہ یاد رکھے اسٹریلیا کی ٹیم اگر اگر اگزیسٹ نانہ کرتی آج انڈیا اور پاکسین نینہ سب سے زیادہ ٹروفی لیفٹر ہونے